السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو احمد وقاس آٹومیشن ڈیسک آج آئی این بی ٹی انوارٹر کی ٹرمینل اور کنٹرول وائرنگ کا نیو چیپٹر لیسن ون لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ آئی این بی ٹی انوارٹر جو ہے اس کی پاور اور کنٹرول وائرنگ کس طرح کرتے ہیں یہ آئی این بی ٹی کا اپریشنل منول ہے ہمارے پاس سی ایچ ایف ون ہنڈرڈ اے سریز کا یہ دیکھیں جی یہ اس کی سنیپ نظر آ رہی ہے آپ کو منول میں تو اس کی پاور اور کنٹرول ڈرائنگ کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں ہم اس کے کنیکشنز کس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سی ایچ ایف ون ہنڈرڈ سریز آئی این بی ٹی انوارٹر کی ڈرائنگ آ چکی ہے سب سے پہلے یہ تمام انوارٹرز کی طرح جہاں پہ ہم پاور کنیکشنز دیتے ہیں اس کے بعد یہ جہاں پہ ہماری موٹر کنیکٹ ہونی ہے یہ اوپر پازیٹیو اور نیگٹیو دو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارا بریکنگ ریجسٹر کنیکٹ ہوگا یہ تھی جی ہماری پاور کی وائرنگ نیکس دیکھتے ہیں کنٹرول وائرنگ کس طرح سے ہونی ہے سب سے پہلے سی او ایم کام ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کام سے مراد اس کا کامن پوائنٹ ہے یعنی کام سے ایک سپلائی لیں گے اور اس کے بعد ہم سوچز لگائیں گے جس طرح یہ لکھا ہوئے ملٹی فنکشن آن آف انپوٹ وان ملٹی فنکشن آن آف انپوٹ ٹو ایس ون ایس ٹو ایس تھری یہ تمام سوچز ہیں اب کام سے ایک سپلائی لے کے اگر ایس ون کو ہم سوچ کے تھرہ کنیکٹ کرواتے ہیں تو ہمارا انوارٹر جو ہے وہ فارورڈ چلے گا اسی طرح کام کے تھرہ ہم اگر ایک سپلائی لے کے سوچ کے تھرہ ایس ٹو سے کنیکٹ کرواتے ہیں تو ہمارا انوارٹر ریورس چلے گا اس طرح پیرامیٹر کے اندر چینجنگز کر کے ہم ان تمام سوچز کو یوز کرتے ہوئے ملٹی فنکشن سٹیپس پہ بھی اسے چلا سکتے ہیں تو یہ سوچنگ تھی اس کی کس طرح کروانی ہے ہم نے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جب انوارٹر کو تو ریفرنس پہ چلانا ہے تو پھر کنٹرول وائرنگ کس طرح سے کریں گے یہ جہاں پہ جی این ڈی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور جہاں پہ یہ پاور سپلائی فار فریکوینسی سیٹنگ لکھا ہوا آ رہا ہے گراؤنڈ جو ہے یہ اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہے اور یہ جو پاور سپلائی فار فریکوینسی سیٹنگ یہ اس کا پوازٹیو پوائنٹ ہے اگر ہم نے ویریبل لگانی ہے ریفرنس دینا ہے ویریبل کے ترہو تو ویریبل کے جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ گراؤنڈ پہ کنیکٹ کریں گے اور پازٹیو پوائنٹ جو ہے وہ پاور سپلائی والے پوائنٹ پہ کنیکٹ کریں گے اور اس کی جو فیڈ بیک ہے یعنی جو ویری ایسٹر والا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہماری جو آؤٹپٹ ہے ویری کر کے آ رہی ہے اسے ہم اے ون پہ کنیکٹ کروائیں گے یہ دیکھیں ملٹی فنکشن انالاؤگ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اچھے ناظرین انورٹر کو ہم دو ریفرنسز کے درہو چلاتے ہیں ایک ہوتا ہے وولٹ کا ریفرنس اور ایک ہوتا ہے کرنٹ کا ریفرنس وولٹ جو ہے وہ زیرو سے ٹین وولٹ انورٹر انٹرنلی خود جنریٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی گراؤنڈ اور یہ پاور سپلائی والے پوائنٹ کے درمیان ٹین وولٹس آ رہے ہوتے ہیں اور ویریبل کے درہو ویری کروا کے ہم جب اسے اے ون پہ دیتے ہیں تو یہ جو ہے فریکوینسی کو ویری کروائے گا زیرو سے ٹین وولٹس کے درمیان ایک ریفرنس ہوتا ہے فور ٹو ٹو ٹوانٹی میلی ایم پر یعنی جسے ہم کرنٹ ریفرنس کہتے ہیں اگر ہم آئین ویٹک انورٹر کو کرنٹ ریفرنس پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو پھر کس طرح سیٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ناظرین ایک جمپر نظر آ رہا ہے یہ تین پوائنٹس ہیں ون ٹو اور ٹری جے سولہ جس پہ لکھا ہوئے جمپر نمبر سولہ اب یہاں پہ وی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں پہ یہ جمپر ہے یعنی یہ دو وائرس تھو جمپر شارٹ ہیں یہ دو وائرس جب تھو جمپر شارٹ ہے تو ہمارا انورٹر جو ہے وہ وولٹ ریفرنس پہ کام کرے گا اگر اسے ہم کرنٹ ریفرنس پہ چلوانا چاہ رہے ہیں تو اس جمپر کو اتار کے ہم جہاں پہ آئی لکھا ہوا ہے اس کے اور اس کے درمیان والا میڈل والا پوائنٹ اور کونے والا پوائنٹ ان دونوں کے جب جمپر شارٹ کروائیں گے تو ہمارا انورٹر جو ہے وہ کرنٹ ریفرنس پہ چلے گا کرنٹ ریفرنس پہ چلانے کے لئے جی این ڈی اور اے ٹویل والا پوائنٹ یعنی اے ون جس پہ لکھا ہوئے اور آگے ٹو یعنی اے ٹویل بھی پڑھ سکتے ہیں اے ٹویل پہ جب فیڈبیک رکھائے گی تو ہمارا انورٹر جو ہے وہ کرنٹ ریفرنس پہ چلے گا تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو انورٹر کی سوچنگ اور ریفرنس کے کنٹرول کی وائرنگ کی سمجھ آگئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ